یہ وہ درندہ صفت انسان ہیں جنہوں نے پندرہ سالہ بچی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تین لوگوں نے مل کر پہلے بچی کے ساتھ زبردستی زناب الجبر کیا اس کے بعد اس کی نازیبہ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر بلیک مل کرتے رہے یہ واقعہ تھانا منڈی سمانوالا کی حدود میں پیش آیا جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا کی کہانی ہے سچوں کی زبانی جانتے ہیں کب تک بلیک مل کرتے رہے ہو کتنی دفعہ بچی کے ساتھ زناب الجبر ہوا اور پولیس اب تک کیا کاروائی کر چکی میں اکیلی تھی تو انہوں نے ملزم نے آکر میرے ساتھ زناب الجبر کیا ہے اور انہوں نے ویڈیو وغیرہ میری دوسرے ایک حمید وغیرہ کو بھی پائل کی ہیں انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے صحیح اس کو ہم سزا دلوائیں گے کیونکہ یہ اس نے گھناؤنا جرم کیا ہے اس کو معافی نہیں ہوگی ناظرین فورٹی ٹو ایشٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہواپ کمیز بان ملک ورم شہزار ناظرین اس وقت میں قصور تھانا منڈی سمان والا میں موجود ہوں یہاں پر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا عورتوں کو حراسہ کرنے والا جو ملزم ہے اسے گرفتار کیا گیا اس نے پہلے لڑکی کو پندرہ سالہ بچی کے ساتھ جو وہ زناب الجبر کیا زناب الجبر کرنے کے بعد اس کی تصویر بنائی لیکن قصور پولیس نے فوری طور پر آئی جی پنجاب کے حکمات کو مدنظر رکھتے ہوئے نہ صرف اس صفاق ملزم کو پکڑا بلکہ ان کا یہ عظم ہے کہ عورتوں کو حراسہ کرنے والے جو ملزمان ہیں انہیں جو ہے وہ کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی میرے ساتھ اس وقت ایسا جو منڈی سمان والا قاسم خانسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ واقعہ کب ان کے پاس اپلیکیشن آئی اور انہوں نے کتنی دیر میں اس صفاق ملزم کو وہ گرفتار کیا اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا یہ جو مقدمہ نمبر 134 بڑا 24 ہے جس میں ایک پندرہ سالہ لڑکی کے ساتھ زناب الجبر ہوا اور اس کے بعد اس کی تصویر بھی جو وہ بنائی گی اسے سوشل میڈیا کی زینت بھی بنایا گیا کیا کہیں گے اس ملزم کو کیسے آپ نے ٹریس اکتے ہیں یہ درخواست ہمارے پاس لے کے آئی تھی کہ میرے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ والد اور والدہ کے ساتھ آئی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے میں گھر میں اکیلی تھی تو انہیں ملزم نے آکر میرے ساتھ جناب جبر کیا ہے اور انہوں نے ویڈیو وغیرہ میری دوسرے حمید وغیرہ کو بھی فائل کی ہیں تو فوری طور پر ہم نے اپنے ڈی پیو صاحب کے نوٹس ملاک فوری طور پر ایک درخواست پر کاروائی کی اور مقدمہ درج کیا اور تمام نفری ہماری میں نے ٹیم میں تشکیل دے کر خود بھی مجا کر ہم نے اوری طور پر اس ملزم کو رسٹ کر لیا جب مطلب آپ نے ٹیم میں تشکیل دیں اسے رسٹ کر لیا تو ابھی تک کیا پیشرفت کیا اس کیس میں ملزم کا کیا کہنا ہے کہ اس نے کیوں ایسا ہی جو یہ گناونی حرکت یہ ملزم کا پہلے اس کے ساتھ ایک کام کرتا تھا اس کا والد تھا وہ بٹی پہ کام کرتا تھا اس کے جو لڑکی کا والد ہے وہ بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھا تو ادھر ہی ان کے تعلقات وہ یہ کہہ رہا ہے میرے تعلقات ادھر ہی سے قائم ہو گئے تھے بعد میں یہ ادھر سے میرے پاس ادھر آگئے اور میرے پیسوں کا کوئی لیندین تھا پیسے وغیرہ ہمارا تو یہ انہوں کا ملا اور اس کے ساتھ زیادتی کی یہ مطلب ان کا مشترکہ کاروبار تھا گھر میں آنا جانا تھا تو یہ جب اس نے زنا کیا زنا کے فوری بعد یہ اپلیکیشن لے کے آئے یا اس میں کوئی ڈیلے تھا اس میں یہ اپنا ڈیلے تھا ہاں یہ آئے پہلے یہ ہمارے پاس نہیں آئے ہمارے پاس جب لے کے آئے ہیں اسی دن ہم نے اس کے اف آئی آری درج کی اور کاروبی شروع کر دی ابھی اس کا سر ہے یہ جو ملزم ہے اس کا اور لڑکی کا جو دی اینے ہو گیا نہیں دی اینے چھٹی ہے آج دو کا ہفتہ اتوار ہے وہاں چھٹی ہوتی ہے پرسو انشاءاللہ ہم کروائیں گے ڈیلے نے میڈیکل وغیرہ اس کا کروا لیا ہے اور اس کو حقائق پہ اس کو انشاءاللہ کیفر کرداد تک پہنچائیں گے صحیح اس کو ہم سزا دلوائیں گے کیونکہ یہ اس نے گھناؤنا جنم کیا ہے اس کو معافی نہیں ہوگی سر ایسے جو ملزمان ہیں جو مطلب ہماری سوسائٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس ملزم جوید کا ان کے گھر آنا جانا تھا ایسے ہی بہت سارے واقعہ طور کیس رپورٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جب آنا جانا ہوتا ہے ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو ایسی گھناؤنی عرکت کرتے ہیں ان جو صفاق ملزمان ہیں وہ جو ایسے گھناؤنا جرم کے ارتکاب کرتے ہیں ان مجرموں کو ان ملزمان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے یہ جو کام کرتے ہیں انہیں کیوں ایسا مطلب ان کے اوپر جب شیطان حاوی ہوتا ہے انہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے ہم انشاءاللہ اس کو عبرتناک سزا دلوائیں گے تاکہ دوسروں کو بھی یہ نصیت ہو جائے کہ بھئی ایسا کرنے سے کتنی سزا ہوتی ہے ان کو صحیح ہم سزا دلوائیں گے اور اس کا چلان مرتب کر کے ہم عدالت میں بھیجوائیں گے سر ابھی تک ملزم کی کیا مطلب ہے ملزم نے اس کے حوالے سے کیا کہا آپ نے اس کی تفتیش تو کی ہوگی ملزم کا اس کے حوالے سے کیا موقع سامنے آیا ہے ملزم یہی کہا رہا کبھی پہلے مجھ سے گلتی ہوگی ہے میں نے رشتہ لینا تھا انہوں نے رشتہ بھی مجھے نہیں دیا میرا اس سے رشتے کر چل رہا تھا اس نے رشتہ نہیں دیا مجھے اور میں یہ اپنا اس لیے میں نے یہ کام کیا مطلب ابھی تک جو ملزم کے بقول ہے ملزم یہ اطراف کر رہا ہے کہ وہ اس کی چاہت تھی اور وہ رشتہ لینا چاہتا تھا لیکن رشتہ لینے میں یہ زنا کرنا یہ کیسا مطلب ہے یہ تو زیادتی ہے نا زنا کرنا رشتہ لینے میں یہ تو نہیں کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر دے یہ جو دوسرا تھا یہ سامید ہے جو اس کے ساتھ گرفتار ہوا یہ اس کا ہم چاہا ہے اور اس کا رشتہ دار ہے یہ بچی کا قریبی رشتہ دار ہے اس کے بھائی کو یہ رشتہ دے رہے تھے مطلب یہ صرف رشتے کی آڑ میں یہ سارا جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ زناب بھی کیا اور زناب کر کے اس کی تصویر جی سر بلکل ایسے ہی سر اینڈ میں ایسے ملزمان کو جو ایسا کام کرتے ہیں انہیں کیا میسے دینا چاہیں گے کہ وہ اس سے کیسے باز رہیں اور اس کی صدا کے والے سے ایک تو یہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتے ہیں یہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جیسے اگر کوئی بلیک مل کر رہا ہے ان کا کام ہے ان کو بتا دیں گھر والوں کو تاکہ بروقت کاروئی ہو سکے اور ایسے گھناؤنے جرائن سے روکا جا سکے اس کو انشاءاللہ ہم ایسی سزا دیں گے کہ دوسروں کو بھی مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اس نے ویڈیوز بنائی تھی اور اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسی اور بندے کو وائرل بھی کی تھی وہ جو ویڈیوز ہیں اور جو تصویر ہیں وہ ابھی پولیس کا سٹڈی میں آگئی ہیں اسے پی ایف ایسے کے لئے یہ بھیجیں گے آپ وہ جو ہمارا تب تیسیز میں کام کر رہا ہے اس کے موبائل وغیرہ لیں ہیں اگر ان میں جو تصویر ہوں گی وہ ان کو بھیجوائیں گے فراجی کو بھی تروائیں گے ان کی اور یہ پھر ان کو چیک کریں گے تب تیسی کو میں نے ہدایت کی کہ ان کو اچھی طرح سے دیکھیں موبائل کو چیک کریں اس میں کتنی تصویریں ہیں کس لیبل کی تصویر ہیں اور سر آئی جی پنجاب صاحب نے تو جو بڑا مطلب اس پر رکھا ہوئے ایکشن ہے کہ کوئی بھی ایسا ملزم جو عورتوں کو حراسہ کرے عورتوں کو حراسہ کرنے والے کے خلاف جو ان کا کہنا ہے کہ یہ سخت سے سخت کاروائی کروائیں گے تو کیا لگتا ہے آپ اس کیس کو لے کے اس میں کتنی سزا تک کتنی سے کتنی سزا ہوسکتی ہے یہ انشاءاللہ اس میں تقریباً چودہ سال سے بھی عمر کے حد بھی ہو سکتی اس میں بڑی سزا ہے اور ہمارے آئی جی صاحب کا یہ ویزن ہے کہ جو ایسے وہ کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے اس میں ہم کوئی قصر نہیں اٹھائیں گے باقی رہے گی کہ جو ہمارے قانون کا مطابق جو رہ جائے کہ بیس میں قانون میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ عبرت ناک سزا دلوائیں جی ناظرین آپ نے ایسے چو منڈی اسمانوالا قاسم خان صاحب کی بات سنوئے ان کا کہنا ہے کہ ایسے جو مجرم ہے ایسے جو ملزم جو ایسے گھناؤنے کام کرتے ہیں جس سے عورتوں کی عزت پمال ہو جاتی ہیں لڑکیوں کی عزت اس کا آکے جانا اور اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے ملزم جو ایسا جرم کرتے ہیں ان کو سخت سخت سزا دلوائیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے کام کرنے والے ہیں ہمیں اپنے گروں کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ہماری جو بیٹیاں ہیں یا ہمارے بچے ہیں کسی ایسے بندے کے چنگل میں پھنچاتے ہیں جو انہیں بلیک میل کرتا ہے انہیں اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے اور گھر والوں کو جب وہ بتائیں گے ان کے ساتھ اپنی بات چھیر کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ گھر والے فوری اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس ملزم کا طاقب پولیس اس کے ساتھ چلے گی اور پولیس جب اس کے ساتھ چلے گی تو وہ ملزم ضرور جو وہ کیفرے کردار تک پہنچے گا اور ایسے گندے کام کرنے والے ہمارے ملک سے جو وہ صاف ہوں گے تاکہ ہمارا ملک بھی اس گراؤنے جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے بچ سکے اسی کے ساتھ اپنی مزمان ملک خورم شہداد کو اجازہ دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو ایسٹی ٹی وی اللہ نکے پانے